السلام علیکم تو کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے آلو کے کباب آلو کے کٹلرز یا آلو کی ٹکیاں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں یہ ہم بنائیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنائیں گے اور بہت ہی کرسپی اور زبردست بنائیں گے تا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے ابلے ہوئے اور میش کی ہوئے آلو آدھا کلو اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں اٹ کر دیں گے چوب کیا ہوا پیاس ایک میڈیم سائز کا چوب کر کے ہم اس میں اٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں ہری مرچ چاہیے چوب کی ہوئی one table spoon اور اس کے بعد نمک اٹ کر دیں گے one teaspoon یا فس پے ذائقہ لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ کٹیوی لال مرچ اٹ کر دیں گے half teaspoon لال مرچ کا پاودر اٹ کر دیں گے one teaspoon یا بھی آپ فس پہ ذائقہ لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ جتنا آپ کو پسند ہے اور اس کے بعد ہم ثابت دھنیا اٹ کر دیں گے one tablespoon ثابت زیرہ اٹ کر دیں گے half tablespoon اور یہاں پر کسوری میتھی جو ہے one tablespoon ہاتھوں میں اچھی طرح سے مصال کے اس میں اٹ کر دیں گے جو ہے وہ بہت زبردست سے آئے گی اس لیے اور اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے فریش دھنیا چاپ کیا ہوا ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم ان سب چیزوں کو اچھا سا جو ہے مکس کر لیں گے ہم نے اچھا سا ان سب چیزوں کو مکس کر لینا تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی سی علو میں مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا زبردست مکس ہو چکے اور یہ دیکھیں اس طرح جوڑنے سے یہ ایک بول کی طرح بن رہا ہے اور یہ ٹکیوں کی شیپ کباب کی شیپ جو ہے ایزیلی بن سکتی ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت زبردست ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ہاتھوں پہ اوئل لگا لیں گے اور ہم شیپ بنا لیں گے کباب کی آپ جس طرح کی شیپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے میں اس کی کباب کی شیپ بنا لیں گے میں شامی کباب جو ہوتے ہیں شامی ٹکیاں جو ہوتی ہیں میں ان کی شیپ بنا رہی ہوں اور اسی طرح جو ہے میں یہ ساری بنا لوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست یہ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے یہاں پر انڈا اور یہاں پر بریڈ گرمز بھی چاہیے پہلے ہم انڈے میں اسے کوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم بریڈ گرمز سے اسے اچھا سا کوٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے اوائل جو ہے اچھا سا گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہے اور بہت تھنڈا بھی نہیں ہے اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں اس کو ڈالتی اس میں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں اور اسی طرح جو ہے میں یہ کباب اس میں علو کے کباب جو ہیں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے ہم دونوں سائیڈوں کو اچھا سا کک کریں گے تب تک جب تک کہ اس میں لائٹ گولڈن کلر نہ آ جائے اور یہ اوپر سے اچھے سے کرسپی نہ ہو چاہیں تب تک ہم اسے فرائے کریں گے اور دونوں سائیڈوں سے اچھا سا فرائے کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوریفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردہ سے آلو کے کباب تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ایزی ہے بنانا تو آپ پہلی افتاری میں یہ بنائیے گا کیونکہ یہ بہت ہی مزے دار سے بننے والے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ فرینز اینڈ فیملی میں شیئر کریں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکس